بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے پھر کیا ہے کوئی نصیحت خبول کرنے والا الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وبعد اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیك ورافعك ایلی اللہ نکہ اے عیسیٰ میارکو وفات دیکھو پر تعلانگا وفات بمعنی موت وفات نید وفات پورا پورا حاصل کرنا لغز وفات میں یہ تینی مفاہم موجود ہے جب کہتے ہیں فلا توفہ فوت ہو گیا مر گیا هو اللہ یا توفاكم باللیل وہ اللہ جو آپ کو رات میں وفات دیتے ہیں یعنی صلاح دیتے ہیں نئے اتاری کر دیتے ہیں اور وَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ قیامت میں اللہ کو سامنے ملیں گے فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ تو اس کے حساب پورا پورا دیا جائے گا کچھ کم نہیں ہوگا وفا تو اس کا مطلب وفات میں یہ تین معنی آگیا پورا مکمل حاصل کرنا اس لئے کہتے ہیں وَأَوْفُوا بِالْعَهِدْ اَوْفُوا عَهْدْ وَعْدَ عَهْدْ کو پورا کرو اَوْفُوا بے وفا کیوں کہتے ہیں یعنی وعدہ کو پورا نہیں کرتے ہیں اس کے تو بے وفا اس لئے مطلب وفات میں پورا مکمل بھی حاصل ہو گیا جب اللہ نے کہا اِنِّو مُتَوَفِّقَ یہاں تین معنی سے دو معنی ہم لے سکتے ہیں کہ میں آپ کو پورا پورا اٹھا لوں گا صرف روح میں ہی یا صرف جسم میں ہی بلکہ آپ کے روح اور جسم کے ساتھ میں اٹھا لوں گا اس کا مطلب زندہ ہے اور نیم تاری کر کے اٹھاؤں گا سلا کے اٹھاؤں گا آپ کے پریشانی میں ہونے کی وجہ سے یعنی ان کے آسانے کیلئے اتمنان کیلئے وَمُتَحْهِرُكَ مِنَ الَّذِينَ اَتَفَرُوا کافر ہوئے لوگ جو مکر کر رہے تھے یہ عیسیٰ علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے مارنے کی کوشش کر رہے تھے صلیق پر لکانے کی کوشش کر رہے تھے یعنی ان کافروں کی نجاست سے آپ کو میں محفوظ رکھوں گا اس کے بعد وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اے عیسیٰ علیہ السلام آپ کی اتباع کرنے والاکم میں ہمیشہ اس دنیا میں فوقیت دوں گا قامت تک جب اللہ نے قامت تک کہا اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ قبع نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے اللہ نے اٹھا لیا فر کس کا اتباع کریں گے جو آیات تورات انجیل چھوڑ کے لیا اسی کے اتباع کریں گے اس کو بھی اپنے اصل حالت پر نہیں رکھتا بہت سارے رد بدل کر کے یہاں تک عیسیٰ علیہ السلام کو رسول سے ہٹا کے الہ بنا دیا تو اس کا مطلب انجیل بھی اپنے اصل حالت پر نہیں رہا متباع بھی نہیں ہی اٹھا لیا اللہ نے جو اتباع کرنے کے چیزیں وہاں بھی صحیح سلامت نہیں ہے پھر اتباع کیسا آئے گا اس کا مطلب یہ تورات جو تحریف کیا گیا اس کو صحیح کرنے والا کون آئے گا اس کی اتباع کرنا اب یہ انجیل تورات صحیح کرنے والا آخری رسول امام الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اب یہ قرآن کی روشنی میں نبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تورات میں جو غلط ہے وہ صحیح کر دیتا ہے یہ غلط ہے تمہاری کتاب میں میرے کتاب کی حوالے سے روشنی سے یہ آپ کی غلط ہے اس کو درست کرنا پڑے گا درست نہیں کریں گے مگر ہم اس پر عمل نہیں کریں گے ہم دوسر میں صحیح ہے تورات میں اس پر عمل کریں گے اس سے کیا واضح ہو گیا اصل اتباع عیسیٰ کرنے والے یہی امت محمد ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم متبعین محمد متبعین عیسیٰ موسیٰ ابراہلین نوح سارا انبیاء کے اتباع کرنے والے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیں ہیں اس لئے اگر کسی کو فوقیت دیرے کی حق ہے فوقیت کیا حاکمیت اگر حاکمیت ملنے کی مستحق ہے تو پھر وہ ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب سوال یہ امت محمد فوقیت کہاں حاصل ہو رہی ہے ٹھیک تو اس لئے اس فوقیت میں دو معنی لینا پڑے گا ایک فوقیت کے معنی منحیس الدلیل حجت برہان جو دلائیل قرآن مجید میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک الفاظ میں جو دلائیل موجود ہے وہ کاترین کی دلائیل میں ہمیشہ فوقیت حاصل رہے گی اور ایسا ہی ہو بھی رہا اور اس کا یک حاصل لیں گے مفہوم اللہ یہ رسول اور دین حق نازل کیا سالے باطل ادیان کی اوپر حاول رہنے کیلئے اب سوال یہاں جو قرآن مجید کو غور سے نہیں پڑھتے ہیں سر ستھی نظر لانتے ہیں وہ حیران رہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں تو کاترین کی تعداد مسلمانوں سے زیادہ ہے تو یہ غالب کیسا ہوا یہ دین اسلام ہر ادیان پر غالب ہونے کے لئے میں نازل فرمایا اللہ کہہ رہا یہاں غالب تو نہیں ہوا ٹھئی لیکن اس قرآن کو غور سے اگر پڑھتے ہیں نظر آتا کہ یہاں کافرین کی نسبت کم یا زیادہ نہیں بلکہ حجت ہے کیونکہ ولو کرہ الكافرون کا ولو کرہ المشرکون اگر مشرک نہیں بھی چاہیں گے کہ دین اسلام کی غلبہ ہو کافر اگر نہیں بھی چاہیں گے پھر یہ ظالب ہوگا اس کا مطلب کافر موجود ہونا ضروری ہے جب اللہ نے کہا اور کافر کل بھی نہیں گئے سارے مسلمان ہیں پھر یہ آیات صحیح نہیں ہو رہا آیات خود کہہ اگر کافر راضی نہیں ہو اس کا مطلب کافر ہو گا کافریں موجود ہوں گے نہ کہ خوش نہیں ہوں گے مجبور ہوں گے سر جو کہانے کے لئے ان دلائل کے سامنے اور یہی ہو رہا آج سے تقریبا بیس پچیس سال سے احمد دیداد کا نام سنا ہمیشہ ان باطن ادیان کی مقابلہ کرتے آ رہے تھے اور ایسی ایسی دلائل پیش کرتے تھے سب کو خاموش کرتے اب ابھی اللہ نے کس کو بیج دیا احمد دیداد کے ساتھ دینے کیلئے ڈاکٹر زاکر نائل اور ایسی براہین اور دلائل دے کے سب کو سر جو کالیہ پر مجبور کر دیتے ہیں لا جواب کر دیتے ہیں اور لیتے کہاں صرف قرآن اور حدیث سے اور کہے سے نہیں اور جہاں ان کی مسائل ہے انہی کی کتاب سے دلیل دے رہا اب خاموش ہو جاتے ہیں اب یہ فوقیت ہے یا نہیں دین اسلام کی فوقیت واضح نظر آ رہا تو اس کا مطلب فوقیت حجت اور برہان کے لحاظ سے قصرست اور تعداد کی نہیں تعداد اپنے جگہ پر موجود ہوں گے یہ ایک معنی اور اگر فوقیت ہم حاکمیت لیں گے یہ بھی درست ہے جب تک اکتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم متبعین موجود خوتے تھے اس زمین پر اللہ نے سب کو حاکمیت دیتی وہی خلقہ راشدین صحابہ کرام معمولی لشکل کم تعداد لیکن سارے دنیا پر حکمرانی کر کے دکھایا وہ کونسی جگہ جہاں اسلام نہیں پہنچا وہاں اسلامی جند نہیں لہرائیہ ہوگا جب اکتباع رسول کرتے تھے اللہ وعدہ بھی پورا کر کے دکھایا فوقیت بھی دی حاکمیت بھی دی ٹھیک علی رضی اللہ تعالی عنہم کی فتنہ جب شروع ہوا اب وہاں خلافت ختم ہونے کے بعد جب ملوکیت شروع ہو گیا وہاں سے اتباع ختم ہوتا جارا بھی اگر اچھے اپنے آپ کو ملک نہیں کہتے خلیفہ کہتے خلافہ عباسیین خلافہ مویین خلیفہ حرور رشید خلیفہ معتص باللہ خلیفہ متوکل على اللہ سب خلیفہ کہتے ہیں نام کا خلیفہ ہے لیکن کام سار ملوکیت اب وہاں سے صرف یہ نہیں بلکہ دینی اور فقہی فسادات اختلافات شروع ہو گیا سب سے پہلے فساد کس نے شروع کی عبداللہ بن السبع سبعی یمن سے اس نے فتنہ شروع کیا یہاں تک علی کو الہ بنا لیا یہ ہے اللہ پھر جہمین آگیا معتزر آگیا زواہرین آگیا اشاعرہ گنتی جاؤں اس کے بعد مالکیت آگی پھر حنفیت ہے شاقیت ہے حنبلی ہے شیعہ ہے شیعہ ہے اس طور سے اسی وقت سے ہیں اگر شروع ہو گیا اختلافات شروع ہونے لگا آج کی جو نیا احزاب ہے اس کے اگر ہم چھوڑ دیں گے تو بے شمار ہے قادیانی لے بریولی لے یہ سب نیا ہیں بریولی کی تاریخ کتنی ہے پچیس تیس سال سے زیادہ تو نہیں ہوگا چھوڑ ستر ستر ہے شہدی جدید ہے نا وہ دور نہیں دو سو سال ہجری کے بعد شروع ہو رہا تھا یہ چاروں مذاہب تو اسی وقت سے ہیں شیعہ بھی اسی وقت سے ہیں ٹھیک ہیں اب ہم آغا خانی ہیں جو جو ہیں یہ سب اپنا کوئی مسلم کہتے ہیں غیر مسلم کوئی بھی نہیں کہتے ہیں سب اسلام کے دعویٰ کرتے ہیں اور سب کہ ہم صحیح حق پر قائم ہیں اور اللہ نے پہلے بھی بتا دیا کل حزب بما لدائی فرح ہر حزب ہر فرق جس میں وہ ہے اس میں وہ سو فیسد مطمئن ہے اور خوش ہے اور سمجھتے ہم سو فیسد حق پر ہے تو اس لئے ان کی دعویٰ ہم نہیں لے سکتے ہیں یہ برد بر کے لگے نیا کی فرق وجود نہ آیا اس کو تو ہم مسلمان بھی نہیں کہیں گے اس کو مسلمان کہنے سے اسلام پر تحمت ہوگی کیونکہ اسلام سے بہت دور ہے تو ہم ان پانچ مذہب کو لیتے ہیں جو قدیم ہیں یہ چاروں مذہب اور مذہب الشیعہ اس میں جو اختلافات ہیں دلائیل کے وجہ سے اختلافات جو ہیں اس پر ہم بات نہیں کریں گے حادث آیات سمجھنے سے کچھ اختلاف ہوگی اس کے بات نہیں کریں گے بلکہ اس اختلاف کے بات کریں گے جس میں کوئی دلیل نہیں ہے صرف رائی اجتہاد قیاس اپنی مخموم اسی احزاب سے جو ہے ہمارا بنیادی ارکان اسلام کی پانچ ارکان ہیں ٹھیک اب اس میں سب سے پہلا کیا ہے کلمہ شریف لا ارہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاروں مذاہب کی کلمہ لا الہ اللہ محمد رسول اللہ لیکن شعاع کا کلمہ لا الہ اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المؤمنین ولی اللہ یہ بھی شامل کرنا لازمی ہے واللہ ایمان ناقص ہے سب سے پہلے بنیادی چیز عقائد میں اختلاف آ گیا اس کے بعد دوسری رکل نماز نماز میں امام کے ساتھ جب رکل میں ہم پہنچ جاتے ہیں یہ رکل محصوب ہے اس رکل کو دھورانے کی ضرور نہیں حق یہ نا لیکن یہاں بعض اہل عدیس کہتے ہیں نہو فاتحہ رکل ہیں نماز میں اور اس میں کیونکہ فاتحہ نہیں پڑی اس لئے وہ رکل شامل نہیں ہوگا یہ رکل دوبارہ دہرانا پڑے گا دیکھو قول بلا دلیگ ہیں صرف اس اس منا پر کی فاتحہ رکل ہے اس کے اپنی مفہ میں صرف واضح دلیل نہیں ہے کہ وہ رکل شمار نہیں ہوگا اچھا اب وہ کہتے امام کی پیچھے فاتحہ پرنا لازم ہے اب وہ حنیفہ کہتے مکروح ہے باجوان امام کی پیچھے مکروح آپ پڑھ نہیں سکتے ہیں تو ایک نے اگر لازم کہا دوسرے نے اگر مستحق بھی کہا فیل حضم کر سکتے ہیں لیکن مکروح مکروح گناہ گار ہوں گے اگر آپ اس عمل کو کام کریں گے بلا دلی ہے سفر میں قصر اور جمع دونے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں قصر بھی پڑھیں گے جمع بھی پڑھیں گے زہر آثر ایک ساتھ مغرب اشاء ایک ساتھ صحابہ کرام سے ثابت ہے رسول سے ثابت ہے لیکن یہاں احناف کی رزدی صرف قصر ہے جمع جائز نہیں ہے ایک تنگی یہ کر دیا اور صحیح حادث سے ثابت ہے نماز پانچ وقت نماز اول وقت میں زیادہ افضل ہے سوائے اشاء اگر تاخیر کریں زیادہ افضل ہے لیکن یہاں بلہ فجر اثر تاخیر کرنا افضل ہے یہ اپنی مرضی کی بات ہے وطر سنت معقدہ ہے قضا لازم ہے وطر اگر قضا ہو گیا قضا پڑھنا لازم ہے کہتے وطر سنت ہے قضا لازم نہیں مالکیہ میں وطر واجب ہے احناف میں وطر کو مماز مغرب کی مماز کی طرح تشبیح مہد ہو وہ کہتے ہمارا مسلک میں جائز ہے صرف یہ دلیل ہے ہمارا مسلک میں جائز ہے ہر مماز وقت پر چیسری وہ کیا ہے روزہ روزہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے امتی بخیر میرے امت خیر میں ہے برکت میں جب تک افتاد جلدی کریں گے اور سہرے میں لیٹ کریں گے دیر کریں گے تو ازان فجر تک کانے پینے کی اجازت ہے حدیث سے ثابت ہے صحابہ کرام کے عمل موجود ہے بلکہ مدت شریف میں آج بھی جب آپ جائیں گے تواف کریں گے وہاں اللہ اکبر فجر کے ازان شروع ہو رہا وہاں پانی بلا رہی ہے زمزم بلا رہی ہے ازان تک اور واضح دلیل بھی ہے ازا ازنا ادن ام مکتوم فکل وشرب ازا ازنا بلال فکل وشرب جب بلال ازان دیں گے کیونکہ دو ازان ہے ایک حجد کے ازان ایک فجر کے ازان تو بلال رضی اللہ تعالیٰ فجر کے ازان دیتے تھے اس لئے نبی صلی اللہ کہتے اگر بلال نے ازان دی تو آپ لوں کانا پینا جاوی رکھو یہاں تک ابن ام تم ازان کہ اب عبداللہ فجر کے وقت ازان کے وقت ہو گیا اب وہ ازان دیتے ہیں یعنی مکمل فجر ہونے کی بات تو حضور پر سلام کہتے جب ابن مکمل ازان دیں تو آپ لوگ کانا رکھیں ازان تک ازان سن کے افتار کریں گے ازان سن کے رکھ لیں اور یہاں کیا کہتے ہیں احتیاط ضروری ہے پانچ دس منٹ پہلے بند کرنا چاہئے امساد کے وقت غیر ازان کے وقت روزے میں مسواق جائز ہے نبی سے ثابت ہے یہ کہتے ہیں مکروح ہے احناف میں شاہی میں بھی مکروح ہے روزے کی حالت میں انجیکشن لگانا جائز ہے ورید میں بھی رگوں میں بھی اور یہ کہتے ہیں مفسید سیام ہے سیام فاصل ہو جائے گا اس کا کوئی دلیل نہیں ہے فاصل کس سے ہوتا ہے جہاں منافض رئیسیہ کہتے ہیں رئیسی من دروازے رئیسی دروازے انسان کی مو نا کان یہ تین چیز ہے اس لئے جو ڈاکٹر ہوتے ہے حلق حلق ازن انف نا حلق ازن یہ تین ایک ڈاکٹر ہوتے کیونکہ ایک راستہ ہے تو اس لئے نبی کریم صلی اللہ ناک 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 مبالغ سے لے بہت زیادہ ڈال دو مگر اگر رزادار ہے نہیں اس سے واضح ہو گیا ناک سے پانی چلا گیا پھر صحابیات بھی روزے ایسا تو کہیں نہیں کہا جب ہم نہاتے ہیں یہ پانی آقوں میں ضرور جاتے ہیں اس میں ذائقہ نہیں اس لئے محسوس نہیں ہوتا جب صابت لگا کے آپ نہاتے ہیں اس وقت آقوں میں جلن کی ہوتی ہے اس لئے جلن تکیں کہ صابت گیا ہوا جب بغیر صابت نہ ہیں تو کچھ محسوس نہیں ہوگا اس کا مطلب نہاتے وقت پانی جانا لازمی بات کوئی نہیں رکھ سکتا ہے تو اگر یہ ناقض سیام ہوتا حضور پاک سلام کہتے ہیں تم روزے کی حالت میں نہیں نہ 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 اور جب موضو کر تو تاکی بن کر ایسا کوئی نہیں نہیں اس سے واضح ہو گیا آنکھ منافض رئی سیام نہیں ہیں آنکھ نہیں دعا سکتے ہیں اور یہ رکھ کہ آنکھوں میں دراب ڈال دیا روزے کی حالت میں آپ کے سیام فاصل ہے بلکہ قطر اسمطال میں ایک آنکھوں کو ڈاکٹر میں اس مجھے دراب دیا بولا یہ افتاری کی بات ڈال دینا پھر اس کے بعد سہری آدھے رات نہیں بولا اس کے کوئی دلائی نہیں بتا دی آپ کی مرضی ہے اچھا غسل جنابت مؤخر کرنا جائز ہے یعنی عزال فجر کے بعد نماز کیلئے غضو کرنا آئی ہے اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو جنابت سیام میں کوئی تاثیر نہیں آ رہا اور یہ لو کیا کہتے ہیں ازال سے پہلے غسل لازم ہے ورنہ قضاء بھی لازم ہے یعنی وہ سیام شماد نہیں ہوگا دوران سیام حائز النفاس نفاس یعنی وضا حمد میں روزہ توڑنا جائز ہے اور احنار کے حدی جائز نہیں ہے اس کو اس کے بعد ایام تشریق تین دن ایام تشریق کل حدیث شریف میں یہ تین دن کھانے پینے کیلئے ساتھ تاریخ سے کرتے ہیں پچھلے سال میرا ہر مہینے پہلے اطوار میں درس ہوتا ہے شعر نور جہان میں جب وہاں گیا ماشاءاللہ بہری بہری رکھ بہری 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 کھانے میں اس کو آگا خانے سمجھ رہا بہری تو ہر جگہ کھانے ہیں جس کے ساتھ میں جا رہا تھا قیسر جنیل صاحب یہ کیا ہے ہر سال اس طرح کرتے ہیں ساتھ تاریخ سے قربان فرو کرتے ہیں اور آپ پہ مسلمان بھی پہتے ہیں اچھا اس کے نماز بھی مختلف ہے مساجد بھی مختلف ہے سب کچھ مختلف ہے اچھا اس کے بعد ملاد ملاد شریف تیجا دسوہ چالیسوہ اور کیا کہ وہ چیز ہے یہ سب بدعات کے گناہ ہے نہیں یہ باعث سواب اور رحمت ہے اس کا قوم احتمال شعب برات نصف شعبان بدعات اور گمراہی ہے فضیلت اور مغفرت کے رات ہے عقص سے آزان سے پہلے درود سلام بدعات اور گمراہی ہے گناہ یہ باعث سواب لغول رحمت ہے تم کیا سمجھتے ہیں نبی صلی اللہ وآلہ وسلم بشر ہے افضل الخیق ہے سید الخلائق رحمت للعالمين مہی وہ نیر ہے حاضر ناظر ہے مختار کن ہے قبر والے بزرگو سے ماننا یا وسیلہ بنانا شرک ہے ان بزرگو کی وسیلہ سے ہم پار ہوں گے یہی دلائل ہے ہم لوگوں کے قبر زیارت عورت کیلئے جائز ہے ہمیشہ نہیں کبھی خبار بخاری شریف میں موجود ہے حدیث عیشہ رضی اللہ عنہ میں نے نبی کریم سے اجازت مانی میرے بھائی عبد الرحمن کے قبر زیارت کے مجھے اجازت دی اور رہا لعن اللہ زوارات القبور اللہ کی لعنت ہے ان خواتین پر جو زیارت قبور زوارات کہا اور ایک روایت زائرات زوارات یعنی ہمیشہ کرنے والے تو یہ حدیث میں تزاز نہیں عائشہ رضی اللہ عنہ کو ایک دفعہ اجازت دی ملکہ سال میں ایک دفعہ ہمیشہ نہیں مردوں کے طرح صرف یہ فرق ہے جائز ہے حرام نہیں لیکن وہ لوگ کہتے ہے بالکل حرام ہے تبی نہیں ہو سکتا کیا کہ اختلافات ذہن میں رکھے حلالہ جائز نہیں حلالہ سمجھ رہے حرام ہے زنا ہے اور وہ وہ عورت اپنے شوہر کی حرام ہے ایک ساتھ ایک مجلس میں تین طلاق ایک مجلس میں ایک لصد میں تین طلاق کہنا ایک شمار ہوگا میں یہ تین شمار ہوگا بغیر حلالہ کام نہیں چلے چلے گا جی کسی عورت کا شوہر رائعیب ہے چار سال انتظار کریں گے کسی نے کہا نہیں دو سال ہے اور کسی نے کہا اسی سال ہے اور نوے سال ہے یہ تو گلیل بہت دور کے بات ہے عقل بھی تصمیم نہیں کرتی اس بات کو اسی نوے سال انتظار کرتے ہیں چھا رکھ لیا اس لئے آپ نے نکاح نکاح حرام ہے نا نشیعہ جائز ہے بلکی فضیلت ہے نکاح نکاح میں دو عجر ہے عام نکاح میں نہیں ہے نابالک کا نکاح درست ہے نکاح فاسد ہے نابالک کا نکاح فاسد کہتے ہیں تو دوسری شادی کیلئے پہلی بی بی سے اجازت لینا ضروری نہیں ہے اسلام میں ٹھیک پہلی بی بی سے اجازت لینا ضروری نہیں ہے یہاں کہتے ہیں شرط ہے لازم ہے ورنہ آپ کا نکاح سانی غیر معتبر ہے اگر عدالت نہیں گیا تو مار مار کے طلاق دلائے دیں گے کفار سے دوستی منع ہے یہ ضرورت وقت ہے صاف صاف اللہ نے منع کر دیا یہ ضرورت وقت ہے جہاد فرض ہے قیامت تک جاری رہنے باقی ہے حدیث میں بخار مسلم میں جہاد ساکت ہو گیا ابھی جہاد ساکت ہو گیا بات یہاں ختم جب جہاد ساکت کر دیا تو اللہ تعالی فوقیت کس طرح دے گا آپ گربیتے لیتے وہاں سے اربو کربو ازم کرو اور فوقیت بھی دیں گے آپ یہ کیا عجیب مطالبہ ہے جب کہیں گے اللہ نور وَعَلَلَّ وَجَعِيُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيَوْنِ قِيَامًا اور ایک تو فوقیت وہی دلائل میں نے بتا دیا اگر فوقیت حاکمیت لیں گے تو یہاں مطبع کہاں ہے اگر حاکمیت اللہ نے شعہ کو دے دیا تو دیو بندی کہیں گے سنت پر قائم تو حمد ہے اہل سنت والجماعت اس کو کیوں دے دیا اگر اہل حدیث کو دے دیا تو دلائلی کہیں گے یہ تو اگدم بیکار چیزیں مردود نا پاکہ نا درود اس کو دے گی اپنے حاکمیت یہ ترائی صافی ہے اللہ یہ ترائی صافی کی ہم عاشق رسول ہیں ہمیں نہیں دے رہی ہیں ٹھیک جو بندی کو دیں گے دوسرے اب آپ خود ہی کہیں کہ اللہ تعالی یہاں فوقیت کس کو دے گا ہے تو ایک ایسا فوقیت جو فوقیت اور حاکمیت دینے کی لائق ہے نہیں ہے اس لئے کوتائی ہم لوگوں کے اندر ہے آیات میں نہیں اس آیات میں جو اللہ نے کہا آپ کے اتباع کرنے والوں کو فوقیت دوں گا تو اتباع جب کر رہے تھے صحابہ کرام خلافہ راشدین اللہ نے فوقیت دی جب راستہ سے حج گیا فوقیت اللہ نے کھیچ لیا یہ نائنصابی نہیں ہے بلکل حق ہے اس آیات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کیوں اللہ نے کہا یہ لفظ کیونکہ اللہ کو پتا کہ یہ اتنی سارش فرقہ اور احزاب بنائیں گے راستے مختلف آپ ان سے کچھ تعلق نہیں آپ بری ذمہ ہیں دنہ کا اور لوٹ کا میرے پاس آنے میں فیصلات سناؤں گا یہاں بھی یہی بات ہے یہ فوقیت ہتانے کی نوبت کیوں آئی میں وعدہ کر رہا تھا کہ میں آپ تو حاکم بنا کر رکھوں گے اس زمین پر ہمیشہ فوقیت دوں گا قیامت تک اس سے تم محروم ہونے کی بندبس کیوں کیا جواب دو فاہکم بینکم میں اس وقت فیصلات سناؤں گا فی ما کم تن فی تختریف اب فیصلات سنانے کے بعد ایک موقع ہو نہیں تم دوبارہ جاؤ زمین پر دنیا پر جاؤ اپنے آپ کو اصلاح کر کہا جاؤ وہ بات ختم تو یہاں فیصلہ کرنے کے بعد کیا ہوگا ہمیں نہیں پتا کیا ہوگا اس لئے اللہ نے بھگا دیا کیا ہوگا تو کفر صرف شرک کرنے والے کو کافر آپ نہیں سمجھے دین کو مختلف اشکال الوان گروب رنگ یہ شہارت کفر میں آیا لا ترجعو بعدی کفارا یا گریب بعدکم رقاب بعد میرے بعد آپ لوگ ایک دوسرے کو گردن مار کے کافر نہیں بن جانا یہ نہیں کہا سری بطوں کو سجدہ کرنے سے کافر ہیں ایک دوسرے کو قتل کرنے اس کفر نے بلا تم کافر نہیں بن جاؤ قتل کر تو جتنی سارے مسائل جو پیدا کر رہے اس ہم کیا کہیں گے تو اس لئے اللہ کہت فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأَعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ صرف آخرت میں نہیں اس کے عذاب میں دنیا سے شروع کراؤں گا اچھا یہ تو کافرین کی بارے میں بتا دیا اے اللہ کافرین کیلئے آپ خیصلہ کے بعد حکم صادر فرقمانے کے بعد کیا مقام وہ آپ نے بتا دیا کہ اس کے لئے عذاب ہے تو ہم نگو کیلئے کیا ہے ولا آپ کے لئے بھی یہ خوش خبری ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا آجے لگر قائد فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِرُ الصَّالِحَاتِ جو نبی کریم صلی اللہ وآلہ وسلم کے تعلیمات پر قائم ہے واقع مطبع ہے اتباع کو آگے پیچھے کچھ نہیں کی اس کیلئے کیا ہے ایمان اور ساتھ ساتھ نیکی بھی عمل صالح بھی عمل صالح جب تک اتباع رسول نہیں کریں گے عمل صالح پیدا نہیں ہوں گا غیر ممکن والی بات ہے اپنے مرضی سے جتنی بھی نیکی اکھر وہ بداتوں میں شمار ہو جائے گا سارے ایک واضح ہو دی بات اس لئے کہا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِيهِمْ جو پر لفظ وفا یہاں بھی آیا ہے فَيُوَفِيهِمْ اس کو میں پورا پورا ہوں گا اجورہم کچھ کم ہی کروں گا بلکہ جتنے مستحق ہے اس سے زیادہ دونگا کم ہی کروں گا حدیث سے ثابت ہے بلکہ آیات سے بھی ثابت ہے کہ زیادہ دیں گے اللہ تعالیٰ کم نہیں فَيُوَفِيهِمْ اجورہمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالُمِينَ یعنی اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتے ہیں اور ناظرم کرنے والے کوئی پسند کرتے ہیں جب ناظرم کرنے والے کوئی پسند نہیں کرتے ہیں آپ کبھی نہیں سوچیں جو میں کر رہا ہوں اس سے کچھ کم تنہی ہوگا ایسا کبھی نہیں سوچو میں ظلم نہیں کروں گا لیکن فضل ضرور کروں گا لَا يُحِبُّلِمْ عَلَى النَّاس فَيْتَ ذَلِكَ نَتْلُومُ عَلَيْكَ مِنَ آیَات وَذِكْرِ الحَكِيم ذَلِكَ اشارہ کس طرف جا رہا ہے یہ سارے احداث واقعات عدی جو بیان کر رہتے اتنی دنوں سے ہم لوگ ام مریم امرأة عمران عمران کی بی بی زكريا علیہ السلام يحیاء علیہ السلام مریم عیسیٰ علیہ السلام کی واقعات یہ سارے تفسیر سے اتنی دواب اللہ تعالی بتا رہے تھے ذَلِكَ اشارہ ان احداث کی طرف یہ سب نَتْلُومُ عَلَيْكَ میں آپ کو مطلیس قرآن مجید میں نازل کر کے آپ کو سنا رہا ہوں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امتوں ہی بھی سنا رہا ہوں نَتْلُومُ عَلَيْكَ مِنَرْ آیَات کونسی آیات وہی جو عجائب گزر چکے ہیں غیر سنتی الٰہی اللہ تعالی اپنے سنت سے حد کے جو کو کھام کر کے دکھایا یہ سارے آیات ہیں پھر قرآن مجید کی بھی آیات ہیں وہ بھی آیات ہیں قرآن مجید کی آیات کی روشنے میں آپ کو ہم دکھا رہے ہیں صرف سنا نہیں رہا اللہ تعالی آپ کو دکھا رہے ہیں ایسا نقلو علیکو آیات وَذِكْرِ الحکیم ذِكْر یہ قرآن حکیم اس لئے کہا کیونکہ وہاں باطل آنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے لا يأتیه الباطل من بین یبیه ولا من خلفه نہ اس کے آگے سے کوئی باطل آ سکتے ہیں نہ پیچھے سے تنظیر من حکیم ٹھیک آگے اب یہ ساری بات جب ہو رہی تھی عیسیٰ علیہ السلام کی بارے میں کوئی اختلافات الہ بنالیا وغیرہ وغیرہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں نجران میں قبائل ہے عیسیٰ علیہ کی عیسائیوں کی قبیلہ قبائل مدینہ شریف میں یہودی قبائل ہے عیسائی قبائل کہا نجران نجران یمن کی سائٹ ہے سعجی عرب سے تقریبا چھے سو کلو میٹر ہے تو وہاں سے ایک وقت آگیا اس میں بڑے بڑے پادری روح ہے نصارہ کے علماء ہیں احباء رہبان ہیں کیوں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کیلئے صرف اس دنہ پر اس کی اپنی نظریہ کو تقریب دینے کیلئے اسلام قبول کرنے کیلئے نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول تسلیم کرنے کیلئے نہیں صرف رسول کی شہادت لے اپنی نظریہ کو تقریب دینے کی مقصد سے آئے ہیں تو انہیں بحث شروع کر دیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک چیز واضح کر کے بتا دیا اب انہوں نے کہنے لگے تو عیسیٰ کی بارے میں کی عیسیٰ کہہ سکتے وہ انسان ہے بشر ہے اس کا کوئی بات نہیں ہے آج میں آج تک تاریخ میں جتنی بشر ہے ایک بشر اس طرح نے کہا جو بغیر بات تعدہ ہوا تو اللہ نے یہ آیات نازل فرما دیا بلا کہہ دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا دے انکو کہ اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں عیسیٰ کے مثال اس طرح ہے واضح کر دیا آپ لوگ اتنی زیادہ بحث کرنے کے ضرورت نہیں یہ بغیر بات پیدا ہونے کی وجہ سے الہ کہنا اس کی مثال یہ آدم کی مثال ہے کہ آدم کو اللہ اتنی سے پیدا کی پھر اس کو حوجہ کہا ہو گیا عیسیٰ بھی اسی طرح پھر وہاں بھی بحث شروع کر دیا بلا نہیں یہ مثال یہاں فتنی ہوگا بہت دور کا مثال ہے حالانکہ مثال دینے والا اللہ جل جل آدم یہ مثال بلکل فتنی ہوگا کہا آدم کی مثال کہا عیسیٰ کی مثال وہ تو ایک افتدائی خلق ہے اللہ نے اپنے ہاتھ سے اس کی تخلیق دی پھر روح توکے اور کن کہا یا تم آنکھ پیٹس آ رہے ہیں کہا مثال برابر ہو سکتا ہے جب یہ کہا تو اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ سلم کو اور مضبوط کرنے کیلئے کہا الحق ربک جو میں کہہ رہا ہوں یہ رب کی طرف سے حق ہے فلا تکم مل 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 ترین انترا کیا ہے میرا جدان خسام بحث مباحث یہ میرا تم اس کے ساتھ جدان نہیں کر کیونکہ یہ لوگ ماننے کیلئے نہیں آئے پھر بھی اگر زیادہ بحث کر من حاج جکہ بھی آپ تو انترا نہیں کر رہے لیکن آپ نہیں چھوڑ دیں یہ لوگ خواہ مل جو رہے ہیں تو اس حالت میں اللہ نے کیا تعلیمات مضوح کو دیتے ہیں فَقُل کہہ دیا محمد صلی اللہ تَعَالَو آجَوْتُم لوگ کیا کرنا نَدْعُ آبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُم ہم اپنے اہلی اولاد کو اکرتہ کریں گے اپنے اولاد کو لائیں گے اپنے دینیاں کو لائیں گے نَدْعُ اَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُم وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُم وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَنَا ہم خود بھی حاضر ہوں گے اور تم جب بھی حاضر ہو جاؤں ایک دن مقرر کر دیں تاریخ جگہ فلا میدان میں ہم سب حاضر ہوں گے میں اپنے اہلیہ کو لے کے آوں گا آپ لوگ اپنے اہلیہ کو لے کے آ جاؤ بچوں کو لے کے آ جاؤ کیوں کیونکہ انسان محبت کی چیزیں یہی بچے اور گھر کے افراد جن کیلئے رات دن محنت کرتے ہیں انسان کس کیلئے کر رہے ہیں تو اس سے عزیز اور کوئی نہیں ہے اس لئے اللہ تعالی نبی کو کہتے ہیں آپ اس کو کہو اپنا عزیز کو لے کے آ جاؤ اپنے بیٹے کو جو زیادہ عزیز ہیں سب کو لے کے آ جاؤ میں بھی لے کے آتا ہوں اور اس وقت ہم مباہلہ کریں گے مباہلہ ابتحال سے آیا ابتحال کے معنی خشوع اور خضوع کی ساتھ اللہ سے کچھ مانگنا نبتہل اللہ ابتحال تو ہم سب مل کے اللہ سے مانگیں گے کہ جو حق پر نہیں ہے اس پر لعنق نازل فرماؤں یعنی حلاق کر دے نسط نابود کر دے اس کو اور جو حق پر نہیں ہے وہ حلاق ہو جائے گا چلیں گے بولا ہمیں ایک ٹائم دے گا کل تک کے ٹائم دے ہم سوچے بتائیں گے تو نبی کریم اسلام کہتے ہیں کل تک میں ٹائم نہیں دوں گا بلکہ کل میں اپنے اہلیہ کو لے کے اس جگہ پر پہنچ جاؤں گا تو دوسرے دن صبح اٹھ کے یہ نصارہ اہلِ نجران ایک بندے کو بیش دیا بلے جا کر دیکھو فلاں میدان میں کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہلیہ کو لے کے آ گیا یا ہمیں صرف دنکی دے رہے تھے ہمیں ڈرا رہے تھے خواب زدہ کرنے کی کوشش کر رہے تھا ہمیں بے کوف بنا رہے تھے جا کر دیکھو آیا یعنی اب وہ بندہ جب آ گیا دیکھا اسی میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے حسن حسین ساتھ ہے بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ ہے حضرت علیہ رضی اللہ آلِ دیت سب کو لے کے گیا اب وہ بندہ جا کر اس کو بتا دیا محمد تو میدان میں حاضر ہے اس کے سارے اہلیہ موجود ہیں بولا یہ نبی ہے یہ اگر نبی نہیں ہوتا اتنی غصف سے اپنے ڈال بچے کو اپنے نوانسا کو اپنے پوتے کو مارنے کیلئے نہیں نکلتا یہ سو فیصد مطمئن ہے کہ ہم خلاق ہوں گے یہ کچھ نہیں ہوگا اس لئے اس مباحلے کیلئے تیار نہیں ہوا پھر آئے دوسرے دین آکھ بلایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلو ہم تو نہ مباحلہ کریں گے اور نہ آپ کی دین قبول کریں گے ہمیں اپنے دین پر آزاد چھوڑ دیں آپ اپنے دین پر نہیں لا تغزونا و لا نغزوک آپ ہمارے جنگ نہیں کرنا ہمارے ساتھ نہ ہم آپ کی جنگ لڑیں گے آزاد چھوڑ دیں اس کی مقابلے میں ہم آپ کو جزیہ دیں گے ایک دفعہ ہم سفر میں بیج دیں گے اور ایک دفعہ ماہ رجب میں بیج دیں گے کیا تعلیم کریں گے آپ کریں وہ جزیہ تعلیم کر کے خراج چلا جاتے ہیں وفد نجران یہی آیات ہیں فنجع اللہ علیہ اللہ علیہ القاذبین تو یہاں بیکو نبتہن فنجع اللہ علیہ اللہ علیہ القاذبین لیکن یہاں تو ہمارے بہت عوام ناس بھی علماء بھی اس آیات کے حوالے سے فوراں کہتے ہیں جو اپنے دنے والے پر خدا کی لعنت ہے جو اپنے دنے والے پر خدا کی لعنت ہے لعنت اللہ علیہ القاذبین لعنت اللہ علیہ القاذبین ایسا ہم جو بولے والوں کو نہیں کہا اللہ کے بندے یہاں تو ابقیحال کیلئے کہا ابقیحال کے وقت جو جو کہا ہے اس پر لعنت کہا ورنہ تو یہاں لوگ دن میں ہزاروں جو بولتے ہیں ہزار لعنت مستحق ہوگا کیا عزیم صرفت ہے سمجھ سے بات اچھا اس کی بات کہتے ہیں انہذا لہو القصص الحق وَنَا مِنْ إِلَاهٍ إِلَّا اللَّهِ یہ سارے کہانی جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں یہ حق ہے ہم قصہ نہیں سمجھاؤ قصہ آگے جو آیات آرے ہیں اس میں انشاء بتا دیں گے کہانی یہ حق ہے وَنَا مِنْ إِلَاهٍ إِلَّا اللَّهِ جب یہ قصہ ہم آپ کو سنا رہے ہیں تو وَنَا مِنْ إِلَاهٍ إِلَّا اللَّهِ کہنے کی کیا دخل ہے یعنی ہم آپ کو جو سنا رہے ہیں یہ حق ہے کچھ اور الہ موجود ہوتا زمین میں یا آسمان میں وہ آکے کوئی نہ کوئی یہاں نقص نکالتے ہیں اپنے امویت ثابت کرنے کیلئے جو تلانے کی کوشش کرتے ہیں یا اپنے طرف سے بھی کچھ کہانیت اگزورتے ہیں جب ایسا نہیں ہے تو آپ مطمئن ہو جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اقبائے محمد کہ اللہ کی سوا اور کوئی نہیں ہے اس لئے جو کہانی میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ حق ہے کوئی اور اس کو باطل نہیں کہہ سکتے ہیں اس لئے کہ امان الہ اللہ وَإِنَّ اللَّهُ لَهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَاللَّهُ عَزِيزُ ہے غالب ہے وحد مجران کیا سارے دنیا کی وحد بھی اللہ کے سامنے سب بیبس ہے وَاللَّهُ حَكِيمُ بھی ہے تو اللہ کو پتہ ہے یہ واپس چلا جائیں گے امان نہیں لیں گے اس لئے کہا فَإِنَّ اللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ یہ لوگ آپ کے رسالت نہیں مانیں گے نہ ایمان لائیں گے واپس لوٹ کے جائیں گے پیت دکھا کے یہ لوگ مفسدین ہیں اس کا آنے کی مقصد بھی فساد کیلئے آیا تھا شون سے اس کی نیت درست نہیں ہے صحیح نہیں ہے اگر اس کے نیت صحیح ہوتا اتنے سارے وضع دلائے سامنے ملکے اور مباحلے کیونے نظر کے رئے خود نکلنے کے بعد کیا وہ اسلام قبر نہیں کرتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے رسالت تسلیم نہیں کرتے نہیں کر اس کے مطلب اس کے آنے کی وقت اس کی نیت میں وساد ہے اس لئے اللہ تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں کہ انہوں مفسدین ہیں اور اللہ تعالیٰ حلیم بالمفسدین آگے ایک آیات وہاں بھی نہیں پہنسے یہ اہلالکتاب کی تو مفسدین کہنے کے بعد پھر جو اللہ تعالیٰ کے شفقت اور رحمت اور بلکہ حجت قائم کرنے کے لئے قیامت کے دن بلے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دوبارہ تم بلاؤ جانے سے پہلے بلا کے یہ کہو چلو اس آیات کو ہم ابھی چھوڑ دیتے ہیں ٹائم برابر ہو گیا دو لینت ہم نے زیادہ لی پر آدمی کیسے دور دردی مری خیال میں یہ گنتے کی ہیں جزاکم اللہ خیرہ قول قولی هذا واستغفر اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ یا رب لکا الحمد حمد الشاکرین اللہم لکا الحمد کما ينبغی لجلال وجہك ولعظم سلطانك اللہم صلی على حبیب نبینا محمد وعلا لأصحاب اجمعین ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا اللہم ألهمنا رشدنا واعزنا من شرور انفسنا اللہم نعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك اللہم يا حیق قیون برحمتك نستغیث اللہم لا تزق قلوبنا بعد هديتنا وهب لنا من لذنك رحمتا انك انت الوحاب اللہم قنع عذاب النار وقنع عذاب القرب اللہم اننا نعوذ برضاك من سخطك اللہم انك عفو تحب العفو عنا واقفر لنا والاخوان المسلمین وصل لهم على نبينا محمد وعلى آل واصحاب اجمعین والحمد للہ رب العالمين